پالاکارٹ خلال ایک پرانا خلال ہے جو جنوبی ہندوستان کی ریاست کرلا کے شہر پالکٹ کے مرکز میں واقع ہے اس سے 1766 ایری نے سلطان حیدر نے دوبارہ حاصل کیا تھا اور یہ دوبارہ تعمیر کیا اور یہ کرلا کی بہترین محفوظ خلالوں میں سے ایک مانا جاتا ہے پالاکارٹ خلال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خدیم زمانے سے موجود ہے لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے موجودہ شکل میں 1766 اس میں تعمیر کیا گیا تھا لیکن اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات ہے مخامی حکمرہ پالک قدادشان اصل میں زمرین کا ایک معاون تھا لیکن 18 سری کے آغاز سے ہی آزاد ہو گیا تھا 1757 میں اس نے زمرین کے حملے کے خلاف مدد کے لئے کا وفد حیدر علی کے پاس بھیجا تھا حیدر علی نے حکمت عملی کے لحاظ سے اہم مخامات جیسے کہ پالکارٹ پر خفزہ حاصل کرنے کے موقع سے پائدہ اٹھایا اور اس وقت سے لے کر 1790 تک یہ خلاف مسلسل میسور سلطانوں یا انگریزوں کے ہاتھ میں رہا اسے اولوز ذکر نے 1768 میں لیا تھا جب کرنل وڈ نے حیدر علی کے خلوں پر چھاپے کی دوران اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا لیکن چند ماہ بعد اسے حیدر نے واپس لے لیا 1783 میں کرنل پلارٹر نے 11 دن تک جاری رہنے والے محاصرے کے بعد اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا لیکن اگلے سال اسے ترک کر دیا گیا یہ بعد میں زمورین کے دستوں کی ہاتھ لگا 1790 میں آخر کار کرنل سٹوٹ نے ماہ تحت انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا اس کی تضیعن و آرائش کی گئی اور اسے آپریشنز کے ایک اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا جو اسری رنگاپٹنم کے توفان کے ساتھ ختم ہو گیا یہ خلاف 19 سری کے وسط تک محفوظ رہا 19 سری کے بعد دہائی کے حوال میں اسے ایک تعلقہ دفتر میں تبدیل کر دیا گیا خلا اور پالکر ٹاؤن ہال کے درمیان ایک بڑا میدان ہے جسے کوٹا میدانم یعنی فورٹ میدان فورٹ گراؤنڈز کے نام سے جانا جاتا ہے اس گراؤنڈ کو اب کرکٹ میچوں نمائشوں عوامی جلسوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ایک خلا ہوا آڈیٹوریم ہے جسے رپاڈی کہا جاتا ہے جو فلحال ہندوستان کی اثر خدیمہ کے سروے کے تحت آتا ہے اور اس کے علاوہ مزید بھی خلے کے بسی میدان کے اندر واقع ہے برا اور اس کے علاوہ خلے کے ایک طرف بچوں کا پارک ہے یہ بچوں کا پارک باٹیکا کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں بچوں کے لئے بیرونی کھیل کے میدان کے ساتھ ایک خوبصورت باغ ہے پلکارٹ سپیشل سب جیل بھی خلے کے اندر واقع ہے یہاں پر بھگوان ہنمان کے لئے وقت ایک چھوٹا سا مزار ہے جسے انجنیا سوامی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مندر خلے کے مشقی دروازے پر واقع ہے انجانی کی شکل قلے کی دیوار کے اندرونی حصے پر کھڑی ہوئی ہے بھگوان انجیا کی مورتی کا رخ اس کے جنوب کی طرف ہے جبکہ بھگوان خود مغرب کی طرف ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹیپو اور اس کے جنگ جوانے تمام دشمنوں سے ان کی حفاظت کے لئے رب کی عبادت کی دربار کے اندر واٹیکا شیلا وٹیکا نامی اکباغ رکھا جاتا ہے